اسائین وادی کے مختلف مقامات پر کی چھاپا مار کروائیاں مرہوم سید علی گلانی اور جماعت اسلامی کی بیس سے زائد جہداد دے کی گئی ضبط انتخابات ہونا یا کرانا عوام کا جمہوری حق ہے جمہور کشمیر میں انتخابات کرانا یہ مرکزی حکومت کا فیصلہ ہے کہ کب وہ جمہور کشمیر میں انتخابات کرانا چاہتے ہیں سید علتہ بخاری جمہور کشمیر میں جو بھی انتخابات ہوں گے ہمیں ان کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے پی اے جی ڈی کو آگے لے جانے میں ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے فیصلہ لینا اب باقی اکائیو کے ہاتھ میں ہیں انتقام گیری کے تحت جہداد زبد نہ کریں بلکہ عوام کے سامنے اصل حقائق لائے جائے پی ڈی پی جنرل سیکٹری ڈاکٹر محبوب بیگ اسلام علیکم ناظرین سفر کے چار بجے ہیں آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں گلستان کے سرینگر سٹیڈیو سے اپنے میزبان سعید روف فاروق کی ایک سارت ناظرین سپیشل ریپورٹ میں کچھ اہم خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے ایسائے نے آج کئی مقامات پر چھاپا مار کاروائی کی ہیں اور جماعت اسلامی کی بیج سے زائد جائدادوں کو زبد کیا گیا ہے بات کریں تو سرینگر کے برزولہ میں بھی چھاپا مار کاروائی ہوئی ہے جہاں پہ حساب کا چیئرمن سعید علی شاہ گیلانی کے نام پر درج جائداد تھی اس کو بھی زبد کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بیس جائدادیں جو ہے وہ آج زبد کی گئی ہے سرینگر بڑگام ماغام پلواما آونتی پورا کلگام میں آج ایسائے نے کاروائی کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی جائدادوں کو زبد کیا ہے ایک ایداد الشمار کے مطابق ایسائے نے جو جمع کشمیر میں جماعت اسلامی کی ایک سو اٹھائیس جائدادوں کی نشاندی پہلے ہی کی ہے جن کے خلاف آپ کاروائی ہو رہی ہے اور پچھلے کئی مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے بہت سی جائدادیں جو ہے وہ پہلے ہی زبد کی گئی ہیں اور آج دن بھی یہ کاروائی جو ہے جاری رہی بڑھگام میں بھی آج کاروائی ہوئی ہے اور بڑھگام کے مختلف علاقوں میں ایسائے نے چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی جو جائدادیں ہیں وہ زبد کی ہے تفصیلات آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے ساتھی محمد اشربدار ایسائے کی طرف سے آج وادی کے مختلف ازلا میں جماعت اسلامی کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی وہی پر جماعت بڑھگام کی بات کرتے ہیں تو بڑھگام کے مختلف علاقوں میں آج ایسائے کی طرف سے جماعت اسلامی کی جتنی بھی پرپرٹی ہے خاص کر زمین جو ہے اس کو جو ہے آج اٹیج کر دیا گیا ہے میں اس وقت پالر بڑھگام میں ہوں یہاں پر بھی جو ہے جماعت اسلامی کی قریباً ایک کنال زمین اس پر بھی جائج بورڈ جو ہے یہاں پر لگا دیا گیا ہے ساتھی جماعت اسلامی کی باقی علاقوں کی بات کریں چاہے ماغام ہو مازامہ ہو پیٹھ مقامہ ہو یا پالر ہو امپورہ ہو شولی پورہ ہو یا چند پورہ ہو ان علاقوں میں آج جماعت اسلامی کی جتنی بھی زمین ہے اس کو جو ہے آج اٹیج کر دیا گیا بائی دا آرڈر آف ڈسٹرک ماجسٹیٹ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سال پہلے جماعت اسلامی کی جو ارگنیزیشن ہے اس کو بین کرنے کے بعد لگاتار جو ہے انتظامیہ نے جو ہے جماعت اسلامی جتنی بھی پراپرٹیز ہے چاہے سکول ہو ان کو جو ہے سیل کر دیا گیا ہے آج بڑھگام کے سات آٹھ جگہوں پہ جو ہے زمین جو جماعت اسلامی کی جو زمین ہے اس کو جو ہے اٹیج کر دیا گیا ہے اور سکت جو آہ وہاں پر بورڈز لگائے دیے گئے ہیں اور ان بورڈوں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ اگر اس آہ کی خلاف کوئی آہ کچھ کرتا ہے تو اس کے خلاف سکت کاروائی عمل میں لائے جائے گی گلستانیو اس کے لئے بڑھگام سے میں محمد اشرف ناظرین بڑھگام کے بعد بات کرتے ہیں پلواما کی پلواما اور کلگام میں بھی آج ایسائی کی ٹیموں نے جو ہے چھاپا مار کاروائی کی ہیں اور جماعت اسلامی کی جو جائداد ہیں وہاں پہ زبد کی ہیں پلواما کے کئی علاقوں میں پلواما کے ساتھ ساتھ اونتی پورا میں بھی اس طرح کی کاروائی ہوئی ہیں جہاں پہ جو جائداد جماعت اسلامی سے وابستہ تھی ان پہ جو ہے بورڈ چسپاں کیے گئے ہیں اور ان کو اٹیج کیا گیا ہے آہ ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کمیشنر کے ہدایت کے مطابق کیا کچھ تفصیلات ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں ہمارے ساتھی آدل دار سٹیٹ انورسٹیکیٹنگ ایجنسی نے آج جو صبح صبح پلواما کے اندر اپنی چھاپا مار کاروائی انجام دیتا ہے آپ کو بتایا کہ پلواما کے نیوکالنے کے اندر یہ چھاپا مار کاروائی کی گئے تھی جو جماعت اسلام ہے جو زہرین نگران جو کہی پراپرٹی ہے جن میں سے یہ پولیکلنک بھی آتا ہے تو اس کو فیلحال جو ہے ایس آئے کی ٹیمیں نے جو نوٹفائی کیا گیا ہے اور بازر تطور ایف آئی نمبر بھی دیا گیا ہے اور جتنی زمین ہے چھے کنال کے تقریبا یہ زمین جو ہے اس کو نوٹفائی کیا گیا ہے اور بازر تطور ایف آئی نمبر بھی دیا گیا ہے تو فیلحال جو ایس آئے کی ٹیم ہے وہ لگاتا ہے اس میں جو پوشتاش ہے جو یہاں کے نگرانے ان کے اس کے حد کی جا رہی ہے اہم دستہ ہوئے جو ہے ان کو کھنگالا جا رہا ہے اور فیلحال یہ سامنے آ گیا کہ جو ایس آئے کی ٹیمیں ہیں انہیں نے اس پورے پراپرٹی کو جو ہے نوٹفائی کیا گیا ہے آدھل شناز ملستان نیوز پلواما ناظرین اب بات کرتے ہیں سیاست کی حوالے سے تو پیپلز ڈیمیکریٹک پارٹی کی جانب سے آج ہلکہ انتخاب چاڑورا میں ورکر کنونشن کا انقاد کیا گیا تھا جس میں پارٹی کے نائب صدر عبد الرحمہ انویری جنرل سیکٹری ڈاکٹر محبوب بیگ وزیل صدر بڑگام جو کہ ہلکہ انتخاب چاڑورا کے انچارج بھی ہے محمد یاسین بٹ نے شرکت کی اس موقع پر ڈاکٹر محبوب بیگ نے میڈیا سے بات کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر محبوب بیگ نے کہا جو کوئی بھی جمعہ کشمیر کا دشمن ہے ان کے خلاف کاروائی کرے ہم نے بھی کی اور آپ بھی کرے ہم نے روکا نہیں مگر انتقام گیری کے ساتھ جاداد زبد کرنا اس کا جواب آپ کو عوام کو دینا ہوگا اصل حقائق جو ہے وہ عوام تک پہنچانے ہوگے کیوں آپ ان جہدادوں کو زبد کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ابھی ملک میں سرکار چل رہی ہیں یہ سرکار جو ہے یہ اپنی پارٹی کے لیے صرف کام کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یاد ہوگا سبی کو جب وزیرعظم اٹل بیہاری واجبائی اور اس وقت کے جو قداور لیڈر تھے بارتی جنتہ پارٹی کے جو کہ نائب وزیرعظم تھے الکی اڈوانی نے ملک کی خاطر ملک میں استقام کے خاطر ملک میں امن کے خاطر جمعہ کشمیر میں امن کے خاطر حضب المجاہدین کے ساتھ بات کیے ہیں حریت کانفرنس کے ساتھ بات کیے ہیں تو آج کی جو بی جے پی ہیں یہ صرف یہ ملک کا نہیں بلکہ اپنے آپ کا سوچتی ہے اپنی پارٹی کا سوچتی ہے دیکھیں دو باتیں ہم کبھی یہ نہیں کہتے جو ٹیررزم سے اسیسیٹیڈ ہو یا جو اس کشمیر کے دشمن ہیں ان کے خلاف ایکشن مت لو ہم نے بھی لیا آپ بھی لے لو مگر انتقام گری سے کام مت لی ہے اگر پراپیٹی بنی ہے لوگوں کو بتائیے کہ کیسے کس قانون کے تحت آپ یہ پراپیٹی سیز کر رہے ہیں کس کی پراپیٹی سیز کر رہے ہیں اب جس کو کہتے ہیں بیک بیک یارڈ میں جا کے یہ کام مت کیجئے لوگوں کو بتائیے یہ یہ لوگ تھے ان کی جو پراپیٹی تھی یہ غلط طریقے سے بنی تھی کشمیریوں کو جمعہ کشمیر کے لوگوں کو بتا دیجئے آپ کن لوگوں کی یہ ضبط کر رہے ہیں انہوں نے کیا خطا کی ہے کیونکہ ہمارا حق ہے جمعہ کشمیر کے لوگوں کا جاننے کا یہ حق ہے یہ جمہوری حق ہے ہمیں بتا دیجئے لوگوں کو بتا دیجئے یہ کون لوگ ہے کیسے ملاوز تھے کیوں ملاوز تھے کیا غلط کاروائی کی ہے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ پھر ان طریقے سے ان کے خلاف یہ کاروائی کریں گے اگر یہ جائز بھی ہو مگر لوگوں کے نظروں میں یہ ناجائز ہوگا اس لئے مہربانی کر کے ٹرانسپیرنٹلی بتا دیجئے ہم کو آپ کیا طریقے کار اکٹیار کرتے ہیں ایسی کاروائی کرتے ہیں میں نے کہا جو بھی election منچائت ہو ڈی ڈی سی ہو ڈی ڈی سی ہو لوکل بوڈیز ہو اسمبلی ہو پارلیمنٹ ہو اس میں کہیں بھی بی جے پی کی پروکسیز کے لئے جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے پی ڈی پی کو election لڑنا چاہیے اور کش کرنی چاہیے میرا سوال ہے پی اے جی ڈی کے بہنمتالے ایک ساتھ ایلیکشن لڑنا کتنا ایمپورٹنٹ ہے آپ کی مجھے میری بات سن لیجی آپ بی جے پی محبوبہ جی کا کونسپ تھا پی اے جی ڈی کہ جتنی طاقتیں ہو ایک ہی آواز اتنے بڑی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس میں ٹائم لگے گا ہمارا ماننا ان پرنسپل جتنی آوازیں ایک ہو جائیں گے پی ڈی پی کے ساتھ ریشن کونفرنس کے ساتھ باقی جو جماعتیں سمجھتے ہیں کہ پانچ اگرز دو ہزار انیس کو جو ہوا اس سے ہمارا وجود خوکلا ہوا ہے اس کے لیے جمہوری اور پرامنطری کے سی جدیہت کرنا وہ ایک ہو جائے اب یہ اونس آپ پہ ہے یہ مجھ پہ نہیں ہے آپ مجھے کہتے ہیں اس کو آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں چلاتے ہیں فائنلی ان کی مرضی ہے یہ کیا کریں گے جہاں پر پبلک کی بھی یہ ڈیمانڈ لگ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ڈی کی جتنے بھی اکایاں وہ ایک ساتھ الیکشن لڑے لیکن جو اکایاں ہیں ان میں کوئی کنسنسس نے نظر آ رہا ہے جہاں تک الیکشن لڑنے کا تعلق ہے ہم لوگوں کے اس بات کا احترام کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ہو کے ہر فورم پہ ان کا مقابلہ کرنا چاہے بی جی پی کا اور ان کی پروکسی کا مگر دیکھیں آپ مجھ پہ انصاف کیجئے میں آپ کو ہر چیز پیش کرنے کے لیے تیار ہوں جو ان تمام آوازوں کو اکٹھا کرے مگر فائنلی کالا اپنے لینے ہوگی کیونکہ ہم مرج نہیں ہوئے ہم پارٹی کا وجود اپنا اپنا وجود اپنے پاس ہے تو فائنلی یہ پارٹی آپ کا فیصلہ ہے ہمارا ماننا ہے تمام آوازیں جو پانچ اگس دو ہزار انیس کے خلاف ہیں جو کاروائی ہوئی ہے جو پارلمنٹ کے جوریز ڈکشن میں نہیں تھا کیونکہ پارلمنٹ سے اوپر کونسٹیوشن آف انڈیا ہے جو کونسٹیوشن آف انڈیا کو ٹرینپل ڈاو نپان کیا گیا جو بھی آوازیں ہوں گی جتنی ہوں گی وہ ایک جتنی آوازیں ہوں گی اتنا بیٹر ہے میں سن رہا تھا آپ کی پیتری دنر سے اور آپ نے کہا کہ اسمبلی فلور کے اندر ہمیں آواز ہٹھا سکتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو طاقتیں ابھی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشنل کونس پیڈی پی اور جتنی بھی اکائیں ایک ساتھ پلیٹ وام جو اسمبلی کا ہے وہاں پر آنا بہت ضرور ہے آپ کا نکتہ نظر ہے بلکل صحیح ہم تو کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے مگر ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے ہماری طرف سے کوئی بھی گلتی کوئی بھی چیز ایسے نہیں باقی جو اکائیاں ہیں انہوں نے آپ کی کال کو لبیک نہیں کیا پیڈی پی کے اندر میں جو پیڈی پی نے یہ آواز دی ہیں اور باقی پارٹو نے اس پر لبیک کیا ہے نہیں کیا ہے وہ آپ کیا نہیں وہی میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو دیکھیں ہم ایفرٹ کر سکتے ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں ہم ہر چیز وہ کرنے کے لیے تیار ہے جس سے اختلاف نہ ہو اور اسمبلی ہو پارلیمنٹ ہو کوئی بھی الیکشن ہو ہم ایک ساتھ ہو کے لڑے مگر پھر فائنیلی اونس آپ کا ہے آپ کیا کریں گے مگر یہ میں آپ کو ایک اندلاتا ہوں جہاں تک پی ڈی پی کا تعلق ہے یہ محبوہ جی کا کونسپٹ ہے پی اے جی ڈی ہم ہماری طرف سے پی ڈی پی کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے اس میں کوئی رکھنا پڑے گی چلے چاڑو رہے میں پی ڈی پی نے کنونشن کیا ادھر سرینگر کی بات کرے تو پی ڈی پی کے سابقہ زلح صدر حاجی پرویز نے آج اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی آہ اس موقع پر اپنی پارٹی کے صدر سعید علتہ بخاری کے علاوہ پارٹی سے وابستہ باقی لیڈران نے حاجی پرویز کا پارٹی پارٹی میں شامل ہونے پر والہانہ استقبال کیا محمد علتہ بخاری نے اس موقع پر میڈیا سے بات کی اور میڈیا نے ان سے پوچھا آہ کے انتخابات کو لے کر کہ جمہو کشمیر میں انتخابات نہیں ہو رہے ہیں جمہو کشمیر کو کہا گیا تھا سٹیٹ ہور کا درجہ دیا جائے گا اور علتہ بخاری نے بھی کئی بار اس طرح بات کی تھی کہ جمہو کشمیر کو سٹیٹ کا درجہ بھی دیا جائے گا اور یہاں جلد انتخابات بھی کرے جائے گے اس کو لے کر انہیں کہا کہ جمہو کشمیر میں انتخابات کرانا یا نہ کرانا یہ مرکزی سرکار کا فیصلہ ہے جب مرکزی سرکار چاہے گی تو جمہو کشمیر میں انتخابات ہو سکتے ہیں انتخابات ہونے چاہیے کیونکہ یہ عوام کا حق ہے یہ عوام کو جمہوریت نے یہ حق دیا ہے جس سے جمہور کشمیر کی عوام ابھی دور ہے حاجی پروی صاحب ایک گراؤنڈ کے ورکر ہیں جگہ جگہ پہنچتے ہیں اور انہوں نے پیڈی میں کافی محنت کی حالانکہ وہاں کی لیڈرشپ نے جس وقت مجھے پارٹی سے خارج کیا تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پروی صاحب اور الطاف صاحب کے درمیان کھلش پیدا ہو جائے دوریاں پیدا ہو جائے لیکن ذاتی مراسم ہمارے ہمیشہ سٹھیک تھے آج پولٹیکلی بھی ایک بار پھر ہم کٹھے چلنے کی ایک راستے پہ آئے ہیں مجھے خوشی ہے اور یہ شہری سرینگر کے لیے بھی ایک نیک فال ہے جتنے ناظرین بازرہ کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے کرتے ہیں چینہ میں کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے ہوئے معاملات کو دیکھ کر مرکزی سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ چینہ جاپان ساؤتھ کوریا ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ سے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ لازمی طور پر آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ کرایا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ معاملات جو ہے چینہ میں بڑھ رہے ہیں اور باقی ملکوں نے بھی اپنی طرف سے کوویڈ نائنٹین کے اس ویو کو روکنے کے لیے اقدامات جو ہے وہ شروع کیے ہیں ادھر جمہو کشمیر کی بات کرے تو جمہو کشمیر میں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے معاملات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو ایکسپرٹس ہیں جو کوویڈ نائنٹین کو لے کر بات کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے کیونکہ جو آہ جو آہ اومیکران یہاں پہ پہلے ہی آ چکا ہے اب وہی اومیکران جو ہے وہ چینہ میں دکھائی دے رہا ہے مگر ہم نے پہلے ہی آہ اس اومیکران کے حوالے سے جو ہے تیاریہ کی ہوئی تھی اور جمہو کشمیر کی عوام کو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ کہنا ہے ڈاکٹرز ایسٹویشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر نسار الحسن کا انہوں نے کہا کہ گبرانی کی کوئی بات نہیں ہے یہ پرانا وائرنٹ ہے اور یہ وائرنٹ پہلے یہاں آ چکا ہے اور اب یہ چینہ میں دکھائی دے رہا ہے اور یہ اومیکران وائرنٹ کا حصہ ہے بی ایف ڈاٹ سیون انہوں نے کہا کہ ہمیں جو سرکار کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ ٹیسٹنگ کروانے کے لیے آگے آئے انہوں نے کہا کہ ٹیسٹنگ کروانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں چاہیے تھا کہ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ کوویڈ کی کیا سچویشن ہے کیا یہاں پہ بھی یہ دوبارہ سے آؤٹ بریک ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ویسٹ ووٹر ٹیسٹنگ ہے یہ فیسلٹی جو ہے یہ یہاں پہ شروع کرے کیونکہ یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے پہلے بھی یہ کیا جا چکا ہے جو ویسٹ ووٹر ٹیسٹنگ یہ پہلے بھی کیا جا چکا ہے پولیو اور باقی جو وبائی امراض ہیں ان کی جانچ پرطال کیلئے اس طرح کی ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور یہاں پہ بھی اب چاہیے سرکار کو جو ویسٹ ووٹر ٹیسٹنگ ہے یہ دوبارہ سے یہاں پہ شروع کیا جائے جو جس ویرینٹ کی آپ بات کرتے ہو جس کی وجہ سے چائنہ میں جو کوویڈ نائنٹین کے کیسز ہیں ان میں ریسرجنس آئی ہے وہ ایک اومکران کا سب ویرینٹ ہے بی ایف ڈاٹ سیون تو یہ ویرینٹ کوئی نیا نہیں ہے it is in circulation across the world for the last i think this is the second year february 2021 میں یہ پیا گیا اور لگ بگ 91 countries have already this including india india i think first case was in july but tab بھی it has not driven cases this variant is اگر آپ دنیا بار کے cases دیکھو گے it is just 0.5 percent of the cases because of this variant باقی ویرینٹس are the dominant جس میں وہ xxb بھی ہے اور دوسرے ویرینٹس لیکن یہ جو اومکران ویرینٹ ہے جس کی آپ بات کرتے ہو کہ چائنہ میں ریسرجنس ہوگی چائنہ کی بات اگر ہم کریں گے وہاں they believe in zero covid policy وہاں پہ اگر علاقے میں ایک positive آتا ہے تو وہ سارا علاقہ بند کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے in zero covid policy کی وجہ سے وہاں کی جو population ہے they are not immune against this اور اومکران ویسی چیز ہے it is so infectious کہ آپ کی you cannot spare anybody it will not spare anybody it has to infect people یہ مائل سا وائرس ہے جہاں اومکران چاہے اس کے سب ویرینٹس though they are infectious but they are not severe لیکن چائنہ میں اب کیا ہوا کیمکہ ان کی immunity population کی نہیں ہے vaccination بھی اتنا effective نہیں ہے اور ایک دم جب ان کو basically relaxation ملی جو پچھلے مہینے ان کو ایک بار اور lockdown کیا گیا تو ایک دم they were exposed to this variant اس کی وجہ سے بزرگ لوگوں میں سیویر ہوگی because they are not vaccinated to that extent even if they are vaccinated لیکن ان کی effectiveness کم ہے مگر جب آپ ہمارے یہاں پہ چاہے ہندوستان کی باقی ریاستوں میں یا جمو کشمیر کے حوالے سے بات کروگے یہاں خاصا immunity ہے population میں especially again is this omicron and omicron sub variants so we don't need to worry اسی لیے ہم نے بار بار کہا ہے کہ evolution کے لیے ہمیں genetic testing lab کشمیر میں چاہیے اور آپ testing کے حوالے سے جو آپ بولتے ہو عام public میں randomly you cannot go for testing now testing اسی کو ہو جائے گی جس کو symptoms ہوگا testing اسی کو ہو جائے گی جو pneumonia لے کے hospital میں آئے گا you cannot go and randomly test each and every normal person neither people will allow you for that it will be an alarm i am surprised why are you raising unnecessary alarm at this point of time اگر آپ کو surveillance کرنی ہے it should be confined to the to to the health authorities rather than basically creating an alarm raising an alarm creating a fear psychosis among the community ناظرین آج ملکی سطح پر منایا گیا national consumers day سنین اگر میں محکم اموری صارفین کی جانب سے اس حوالے سے ایک تقریب کا انکات بھی کیا گیا ہے جس میں ڈیویجنل کمیشنر کشمیر پی کے پولے اور ڈریکٹر آہ اموری صارفین ان کے علاوہ انتظامیہ سوال انتظامیہ سے وابستہ آپسران موجود رہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آہ ڈریکٹر سی اے پی ڈی نے کیا کچھ کہا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آج جو ہم منا رہا رہے ہیں national consumer rights day یہ اس لئے منا رہے ہیں کہ تاکہ ہم ایویر کریں جو کسٹنور سے ان کو آپ یہ حقوق کے بارے میں کیونکہ جب جب ہم کہہیں حقوق ہیں حقوق کے ساتھ رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے جب ان ایکٹ کیا یہ ایکٹ دو انیس سو چیاسی میں جو بھی دس امر کو تو اس میں کچھ حقوق بھی رکھے انہیں کسٹنورز کے لئے یعنی چھے پوش کم کس کم رکھے انہیں تو ان کو ایویر ہونا چاہے ہارے کسٹنور کو کچھ کے کیا چاہ حقوق ہیں تاکہ وہ اپنا جو بھی گریوین سے ریڈرس کر سکے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک کچھ رسپانسیبیلٹی بھی ہوتی ہے رسپانسیبیلٹی یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی جگہ دیکھا گلت ہو رہا ہے اس کی یہ رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے کہ یہ جہاں ریڈرسل پھور میں وہاں تک پہنچائے ہیں چاہیے کوئی بھی ہو تو آپسر ہو یا لوگ لیل پر ہو ان تک پہنچانا ہے تاکہ ریڈرسل ہو جائے چاہل کھانے والے ہر ایک ہر ایک ہے چھوٹا بڑا سب لیتے ہیں وہ اس میں اتنا زیادہ نہیں ڈالتے ہیں ایک پرسنٹ ہوتا ہے ٹوٹل اس میں خولے کے ساتھ ہے آئیرن ہے بیٹیمین بیٹورل ہے تو ایک ہی پرسنٹ چاہو بڑا کر ایک کوئٹل ہوگا تو ایک کلو ہم اس میں ڈالتے ہیں تو ایک بندی کو کتنا ملے گا ایک جیسے اگر روز کھائے گا تو ٹیبلٹ سے ڈالتے ہیں تو بہتر ہی میں رکھا میں یہ ہے اس میں نہیں ہے جو بتایا چاہتا ہے کہ ہاں پر میٹیٹر زیادہ ہیں ہاں آرہی کہ ان کے پاس اے فول کے ساتھ اور باقی جو ڈالتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اس کے بغیر ہو سکتا ہے نہیں نہیں اس کے بغیر بھی اس کے بغیر بھی ہم نے دیکھا ہے نا اس کے بغیر بھی دیکھا ہے جہاں آئیرن ڈیپسنسی ہوتی ہے خاص کر ڈالتے ہیں تو وہ تو وہ کہاں سے آگئی اگر ہم یہ یہ میٹیٹر سے تو پھیکاں سے آگئے تو یہ نہیں تو اس میں کوئی پرابیل نہیں ہے ہاں بالکل بالکل ہاں سب سب یہ تو تمام انڈیا میں ہے کیوں ہم نے ایک سال پہلے ہی دو ڈسٹرکس میں آئی سٹارٹ کیا تھا تو انڈینو بھی ان کو آئیسا ہی لگا کہ یہ کیا باتیں پلاسٹر کے اب یہ سال پورے جہن کے کوئی دے جائیں گے چلے ناظرین بازر کرتے ہیں سرینگر کے پریس کالنی کے حوالے سے آج سرینگر کی پریس کالنی میں احتجاج ہوا اور احتجاج کرنے والے تھے پھر سے جو آنگن وارڈی ورکلز ہیں یعنی محکمہ سوشل ویل فیر کی جو ملازم ہیں پھر سے آج وہ سرینگر کی پریس کالنی پہنچے اپنے مطالبات کو لے کر جو ملازم وہاں احتجاج کرنے آئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ملک کی باقی ریاستوں میں جو ریٹائرمنٹ کی عمر پینسٹ سال ہے تو یہاں جمعہ کشمیر میں کیوں سٹ کرائی جائی ہے اب اگر سرکار نے فیصلہ لے ہی لیا ہے سٹ سال کی عمر کے بعد ان کو ریٹائر کیا جائے گا تو سرکار کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے پینشن کا بھی انتظام کریں ہمیں پینشن ملنا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم کیسے کما سکتے ہیں ہم کیسے اپنی فیملیز کو چلا سکتے ہیں اس لیے سرکار فیصلہ لے کہ جو پینشن سکیم ان کے لیے لاغو نہیں کی گئی ہے اس کا اعلان بھی کرے کیونکہ آج تک ہم نے دیکھا کہ جو ملازم رہے ہیں جو آنگنواری ورکرز رہے ہیں ان کے ساتھ کافی زیادہ ظلم ذاتیہ ہوئی ہے مگر سرکار نے کوئی بھی مطالبہ ان تک ابھی تک پورا نہیں کیا ہے کیونکہ آج ہمارا ایک ہی مشن ہے ایک ہی مدہ ہے جو ایچ آر پالسی بنی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کرو ریٹائر کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر دلی میں اگر ہمیں یہاں پہ ایک ہی وکاس ایک ہی پرادان ہے اگر وہ دلی والے اہل حکام کہتے ہیں کہ کشمین میں حالات بدل گئے ہیں ہم ان سے ایک ہی سوال آپ کے مائدم سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر ریٹائرمنٹ ہوئی ٹھیک ہے سال سال کے بعد ان کو کچھ کمپلسیشن دے دیجئے انہوں نے کوویڈ میں کام کیا ہے انہوں نے ڈور ٹوڈور سروے کی ہے انہوں نے ماسکس ڈسٹریبیوشن کی ہے ہم بچوں کو ویٹ کرتے ہیں ہم میم سیم کرتے ہیں بچوں کو ہم گر گر جاتے ہیں ڈیتھ بارن کی یہ دیتے ہیں الیکشن انرولمنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہماری ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہلپروں کو دو لاکھ روپاہ دے دیجئے اور اگر بوڑا پے میں ان کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے مہنگائی چھو رہی ہے آسمان کو کم سے کم انہیں تو کچھ ہاتھ میں آنا چاہیے جس طرح موڈی صاحب نے اولڈ پینشن سکیم رکھی ہے اسی طرح ہماری جو ورکورس ہلپورس ہیں انہیں پینشن دیا جائے سیرے ناظرین اس کے ساتھ ہی ابھی تک کے سپیشل ریپورٹ میں بس اتنا ہی آپ گلستان نیوز کے ساتھ جڑے رہے گلستان نیوز پہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اس خبرنامے سے مجھے اپنے میزمان کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ خوش رہیں گے آباد رہیں گے ہمیں بھی اپنی نیک دعاوں میں عاد رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر آج کچھ الگ ریاست کرتے ہیں سوروں کے ساتھ نہیں چسکیوں کے ساتھ کرتے ہیں سکوں سے بیٹھنا بھی ایک کلا ہے آج اسی کا ریاست کرتے ہیں مہتاچ پروٹین سے لیس سابون جو دیش سے ہٹ مند مک موسیقی 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 موسیقی